اگر کسی کے پاس دونا چاندی یا مکان جتنے براہتائی ہوئے ہیں اگر کسی کے پاس دونا چاندی یا مکان یا ضرورت دیتائی کوئی کپڑا وغیرہ پردک وغیرہ ہوئے ہیں اُس پر قربانی واجب نہیں کسان کے پاس خیردی کے لیے دو پیل کا ہونا کسی کے پاس دونا چاندی یا تیترہ بہر گیرہ ضروری سامان یا تیترہ بہر گیرہ ضروری سامان جو ضرورت میں نہیں ناکہ ہو یا تاڑھے باونتوڑا چاندی کے دیمت کے برابر ہو جائے اُس پر قربانی واجب ہے تیمہ سائل کو ہمارے سامنے آگے چشکس پر قربانی کرنا واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا یا شریفی مجبوری کے بغیر قربانی چھوڑ گا ہے تو گناہ دار ہوگا نبی اظم صلی اللہ علیہ وسلم ارسال پر آیا جو شخص صاحبِ حیثیت ہو ارسال کا مالک ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں آئے یہ وحید وردان سرکارِ وآلہ وسلم کی جانے سے ہے جو اس لیے صاحبِ حیثیت مسلمان وردوں کو قربانی پر نہیں کرنا چاہیے قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے وہی مسائل اگر عورت کے پاس ہونا چاہیے وہ ضرورت سے صاحب کپڑا کی ساتھ میں برابر موجود ہو صاحب پر بھی حضر سے قربانی واجب ہیں اب قربانی کے لیے جو جانور کری رہے جاتے ہیں اس میں قائم حیث کی عمریں دو سال اور بکرا یا بکری کی عمر ایک سال ہونا ضروری ہے اگر جانور کا مالک جانور کی عمر پوری بدلا رہا ہے اور دل اس کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے تو خریدنے والے کیلئے قربانی جائز ہے اگر عمر غلط بدلائی گئی تو اس کا وغال اس کا قناع بدلانے والے کو ہوگا اور قربانی عدا ہونے کا وغال عدا نہ ہونے کا وغال کسی کی قردن پر لائے کا جس نے عمر کو فلط بدلایا ہے اگر تحقی کے ساتھ معلوم ہو گیا تو اس جانور کی عمر پوری نہیں ہے مگر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر پوری ہے تبھی قربانی جائز نہیں قرآن پاک میں اللہ جل نشانہوں کا ارشاد ہے کہ اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا پوچھتا یا پوچھتا بلکہ اللہ تعالی کے پاس کو تمہارا تقویٰ تمہاری محیتیں پوچھتی اس لئے قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں اور اللہ کے حکم پر اپنے بہتر سے بہتر مال کو قربانی میں پیش کریں جس جانور کو قربانی میں پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی عیب ایسا نہ ہو جو قربانی کے لئے بنائیں اب وہ عیب ہیں جو قربانی کے لئے بنائیں تیوے جانور آپ لوگ خریدیں گے اس لئے ان عیب پر ذہن دیں اور صحیح نے ذہن نشین کر لیں نمبر ایک جانور کی عمر کا کم ہونا ایسا لگڑا ہونا کہ وہ اپنے پیر پر دھوڑ دے کر نہ چل سکتا ہو اس لئے جب جانور خرید آجائے تو اسے کچھ دور چلا کر بھی دیکھا جائے ایسا دھوڑا پتلا ہونا کہ اس کی ہنڈیوں کا مغت اپنے ہو گیا ہو جانور کا امدھا ہونا یا جانور کی کسی آن کی روشنی کا تہائی سے زیادہ بھم ہونا جانور کے سینگ کا جڑ سے ٹوٹنا یا تہائی سے زیادہ ہٹی سمیت پوٹ جانا کان کا تہائی سے زیادہ پٹا ہوا ہونا گم یعنی پوچھ کا تہائی سے زیادہ پٹ جانا ناک کا پٹ جانا چار تھن والے جانور کا دو تھن کا نہ ہونا یا سمکہ ہوا ہونا دو تھن والے جانور کا ایک تھن کا سمکہ ہوا ہونا یا نہ ہونا جتنے دانت مہوں میں تھے ان میں سے ایک تہائی سے زائد کا گھن جانا اگر مہوں میں سے کوئی آئیت جانور میں موجود ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اگر جانور کو قربانی کرنے کے وقت جانتے ہوئے تڑپنے سے کوئی اس کے اندر آئیت پیدا ہو جائے چوت وغیرہ لگ جائے تو اس کے قربانی میں کوئی حرج نہیں جہتے زبا کرنے کے لئے گراتے ہوئے پیر کھوڑ جائے حسین کھوڑ جائے وغیرہ وغیرہ جو آئیت قربانی کے لئے منہ نہیں ہے جانور کی آنکھ میں کیکڑا ہونا اگر جانور کی آنکھ میں کیکڑا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے جس سے روشنی میں کم ہی نہ آئے یہ کوئی آئیت نہیں ہے جانور کیا آپ کی کیکڑا توہے دیکھیں روشنی کم نہیں ہے آپ کو سے پورا دیکھتا ہے کیکڑا چاہے یہ کانک میں ہو چاہے دونوں آگ میں اگر مینا ہی صحیح ہے آپ کو سے صحیح دیکھتا ہے تو قربانی اس کی جائز ہے کانک کا چرا ہوا ہونا تو اس کی قربانی جائز ہے کان کلگا تک کٹ ہوتا ہے بہت سے جانوروں میں ایسے کٹ ہونا تو اس کی قربانی جائز ہے اگر جانور کے کانک پیدائشی طور پر چھوٹے چھوٹے ہوں یا زین قدرتی طور پر ہی چھوٹے چھوٹے ہوں تو قربانی میں کوئی حلج نہیں اگر جانور کے کانک پیدائشی طور پر چھوٹے چھوٹے ہوں یا زین قدرتی طور پر ہی چھوٹے چھوٹے ہوں تو قربانی میں کوئی حلج نہیں اس کی قربانی ہو جائے گا اگر جانور کے کانک قدرتی طور پر بالکل نہ ہو تو اس کی قربانی بنا جائز ہے جانور کے کانک قدرتی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی جی جانور کے زین قدرتی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں سینگ قدرتی طور پر نہ ہوں تو قربانی ہو جائے گی اور پان قدرتی طور پر نہ ہوں تو قربانی نہیں ہو چشانور کی ناک نکیل ڈانہ کے لئے پھوڑی ہو جو اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں چاہے اس کی ناک میں رسی پڑی ہو یا نہ پڑی ہو چشانور کی سینگ کی ہٹی کسی کھول اترا اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان ایک کیائی سے کم کٹے ہوئے ہو تو اس کی قربانی جائے ہو جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان ایک کیائی سے کم ہو یہ ایک کیائی سے کم ہے اگر ایک کیائی سے زیادہ ہوگے تو قربانی نہیں ہوگی ایک کیائی سے کم ہے تو قربانی جائے ہو اللہ تعالیٰ آمین اللہ تعالیٰ آمین